ناظرین معاونے خصوص اطلاعات خیبر پختونخواہ کامران بنگش نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ محکمہ اطلاعات کا بھی اضافی چارج دے دیا گیا موجودہ دور میں محکمہ اطلاعات کو احسن طریقے سے چلانے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پوری توانائی خرج کریں گے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا محمود خان نے جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا جس طرح انفرمیشن ٹیکنالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی اور بلدیات میں بہترین کارکردگی دکھائی اسی طرح محکمہ اطلاعات میں بھی اپنی قیادت کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ رمضان اور عید الفطر کے موقع پر دھگا گیا کہ لوگوں نے احتیاط کو بلائتاک رکھا اور اس کا نتیجہ عید کے بعد کرونا کے کیسز میں تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی صورت میں سامنے آیا اس لئے خیبر پختون خواہ حکومت کی حط الامکان کوشش ہے کہ عید العظہ اور محرم کے دوران عوام احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنائے وزیراعظم عمران خان نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ عید العظہ کے دوران احتیاط پر عمل کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ کرونا پھر سے بے قابو نہ ہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید العظہ آنے والی ہے اور عید العظہ کی تیاری اسی مہینے سے شروع کر دی جاتی ہے کرونا وبا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بروقت اس حوالے سے ایسو پیس مرتب کی ہیں وزیراعظم محمود خان کی ہدایات ہے کہ ان وضا کردہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے کیونکہ عوام کی صحت اور زندگی کا تحفظ ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا وبا سے بچنے کے لیے سماجی دوری ماس کا استعمال اور ہاتھوں کا وقفے وقفے سے دونہ ضروری ہے حجوم والے مقامات جیسے بازار، مارکٹس، منڈیوں وغیرہ میں ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم کے واضح احکامات ہیں ان احکامات کی روشنی میں تمام ازلا کی انتظامیاں کافی متحرک ہیں عوام کی ذمہ داری ہے کہ عید کی تیاریوں کے دوران ان احتیاطی تدابیر کو کسی صورت پر سے پوشت نہ ڈالیں عید الازحاء کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ منڈی مویشیاں لگتی ہیں لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں مویشی منڈیاں عبادی سے دور لگائی جائیں گی یہ محکمہ بلدیات نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں یہ بھی ہدایات ہم نے جاری کی ہے کہ بڑی مویشی منڈیوں کی بجائے زیادہ تعداد میں چوٹی منڈیاں لگائی جائیں تاکہ کسی ایک جگہ لوگوں کا رشنہ بنیں شہر کے اندر کسی صورت منڈی کی اجازت نہیں دی جائے سکتی کیونکہ زیادہ عبادی علاقوں میں وبا کی صورتحال خطرناک ہو سکتی ہیں مویشی منڈیوں کے اطراف میں رشت سے بچنے کے لیے بھی انتظامات ہوں گے ٹرافک کے رشت سے بچنے کے لیے ٹرافک پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلان ترتیب دیں اور جلدہ جلد ذل انتظامیہ کے ساتھ فو بھی شیئر کریں ذل انتظامیہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ان منڈیوں کی صورتحال کو چیک کرے گی اور اگر بغیر ریجسٹریشن کوئی بھی مویشی منڈی لگائی گئی تو سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گی مویشی منڈیوں میں بڑی عمر کے جو بزرگ افراد ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی اس لیے بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ منڈیوں میں آنے سے گریز کریں تاکہ ان کی صحت اور ان کی فیملیز کی صحت کو مد نظر رکھا جائے جس طرح باقی سب مقامات پر بغیر ماسک داخلے کی ممانیت ہوگی اسی طرح مویشی منڈیوں میں بغیر ماسک کے کسی قسم کا داخلہ منع ہے ہر آنے والے جو وزیٹر ہے اس کا باڈی ٹیمپریچر ترمل گن سے چیک کیا جائے گا تمام جو مویشی منڈیا ہیں ان میں ہاتھوں کے دونے اور سینٹائز کرنے کے لیے خصوصی انتظامات محکمے بلدیات کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کے اوپر بڑی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب ایک اوورال پکچر آپ کو دیتے ہیں جو کرونا کے حوالے سے خیبر پختون خواہ حکومت نے پچھلے چند دنوں میں اقدامات اٹھائے کرونا سے نمٹنے کے لیے خیبر پختون خواہ حکومت تمام تر اقدامات لے رہی ہے وبا کے آغاز سے ہی وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان پوری صوبائی کابینہ اور بالخصوص ہیلڈ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے شب و روز محنت جاری ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہسپتالوں کے استعداد کار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ یومیا ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی وزیراعلا محمود خان نے پچھلے ہفتے نشتر آباد میں کرونا سپیشلائز ایک ہسپتال کا افتتا کیا جس میں پچھپن بیڈز ہیں اور اس میں ایج ڈی ایوز آئی سی ایوز آئی سولیشن بیڈز بھی شامل ہیں ہسپتال میں تقریبا پچھپن کے قریب بیڈز ہیں اور جس کی استعداد کار ایک سو دس تک بڑھائی جائے گی اس کے علاوہ انڈی ایم اے کے تاؤن سے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں کرونا سینٹر بنایا جارہا ہے محکمہ صحت اس حوالے سے بڑا تیدی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وزیراعالہ کی خصوصی ہدایات ہیں کہ اس ہسپتال کو بھی جیسے نشتر آباد ہسپٹل بنایا گیا اس کو بھی جلد از جلد فنکشنل کیا جائے اس ہسپتال میں بھی کرونا مریضوں کے علاج کے لیے تمام جدید سہولیات میسر ہوں گی یہ ہسپتال تین سو بیٹس پر مشتمل ہوگا اپتدا میں پچاس بیٹس ہوں گے جس میں چونتیس ایج ڈی او اور سولہ وینٹی لیٹرز میسر ہوں گے اور بعد میں اس کی استعداد کار بڑھایا جائے گا سیکنڈ فریز میں میں ایک دفعہ پھر سے جو ہمارے سارے لسنرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایدالعضہ کے حوالے سے ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں صوبائی حکومت نے اور وزیراعظم نے خصوصی طور پر اپیل کی ہے وہاں سے کہ وہ اس ایدالعضہ کے موقع پر جو ہم سے کتاہیہ ہوئی ہیں ایدالفطر اور رمضان میں ان کو ہم نہ دہرائیں اور خدا نہ خاصتہ جو یہ وائرس کنٹین ہو رہا ہے اس کے اوپر کابو پایا جا رہا ہے یہ خدا نہ خاصتہ پر سے بے کابو نہ ہو جائے اور عوام کی زندگی کا تحفظ عوام کی صحت کا تحفظ حکومت خیبر پختون خواہ وفاقی حکومت کی اولین ترجی ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان فرنٹ لائن پہ خود جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو اور ہمارے سبائی حکومت کی جو ہمارے کپتان ہے وزیراعظم محمود خان وہ شب و روز پہلے دن سے پورے صوبے کے دورے کی انہوں نے اور اس پوری سیچویشن کو وہ خود روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہیں عوام سے درخواست ہیں کہ وہ اس وبا میں جس طرح انہوں نے پہلے ہمارا ساتھ دیا ہے اسی طرح آئندہ بھی کوپریٹ کریں تاکہ ہم جب اس وبا سے نکلیں تو ہر بندہ ہر شہری خیبر پختونخواہ کا اور پاکستان کا ہم سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہم نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا اور ہم اس سے سرخروی کے ساتھ نکلیں آپ سب کا بہت شکریہ محاونے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخواہ کا امران بنگش پشاور میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا اپنے قائد عمران خان اور وزیرالہ محمود خان کے اعتماد پر پورا اتروں گا عید الفطر پر بے قائد کیوں کی وجہ سے کرونا بہت تیزی سے پھیرا اور یہی وجہ ہے کہ اس طفعہ خیبر پختونخواہ میں عیدو لزہا پر تمام ایس او پیز پر سختی سے عمران درامت کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے